اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گی چلے میں آج آپ لوگوں کو لے کے جارہی ہوں ایک بہت زبدلز جگہ پہ آپ کو سارا ٹور کراؤں گی اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ لوگ کس طرح سے آسانی سے اور بہت ہی کم بجٹ میں ٹرائول کر سکتے ہیں گھوم پھر سکتے ہیں گھومنے پھرنے کا شوق تو سب کوئی ہوتا ہے لیکن سمجھ یہ نہیں آتی کہ جائیں کہاں کیسے جائیں کس کے ساتھ جائیں اور کتنا خرچ جائے گا کتنا بجٹ ہوگا اور کیسے ہم کم سے کم بجٹ میں بہت زیادہ گھوم سکتے ہیں ہر کو یہی چاہتا ہے تو چلیں پھر میرے ساتھ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا سب سے پہلے لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ٹیل شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں کہاں کیسے جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جہاں پہ بھی آپ ہیں پاکستان کے کسی بھی سٹی میں آپ ہیں آپ سب سے پہلے اسلام آباد کی راورپنڈے کی بس پکڑیں کوئی بھی بس لینے جو سستی ہے مہنگی ہے جو بھی آپ کو دل کرتا ہے بزنس کلاس میں جانا ہے اور کوئی بھی لوکل بس ہے کسی بھی آپ نے جانے جانا ہے راورپنڈے اس کے بعد راورپنڈے جاتے ہی فیصل موورز پر چلے جائے وہاں پہ آپ کو مل جائے گی مری جانے کی بس اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ آپ کو کال کر کے پہلے کنفرم کنا پڑے گا کہ کس ٹائم پہ آپ کو بس مل سکتی ہے مارننگ میں موسٹی جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ٹکٹ کنفرم کر لینے ہی آن لائن کر لیں گے تو آپ کے لئے زیادہ بینیفیشل ہوگا اور کوئی مہنگی ٹکٹ نہیں ان کی جسٹ ویدن فائی ہنڈر روپیز آپ ایزیلی مری جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے مری کی ٹکٹ کنفرم کی ہوگی تو آپ کو آسانی سے راورپنڈے سے مری کی ایک گھنڈے کی ڈرائیو ہے اور آپ آرام سے سکون سے مری پہن جائیں گے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہوگا کہ مری مری ہی کیوں جائیں مری ہے ہی کیا مری کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ لیکن جب آپ اپنی بیزی روٹین سے اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں ٹوٹ پھوٹ چکے ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار بس اب مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا تو چپ کر کے اپنا بیک پیک کریں اندر دو سوٹ ڈالیں ایک دو جوتے ڈالیں اور تھوڑا متصمان اور رکھیں بیک پہنیں اور اللہ حافظ بولیں سب کو اور چل پڑے مری کی طرف انتہائی سکون اور پیس فل وہاں پہ سب کچھ ہے اتنا مزا آئے گا آپ لوگوں کو جانے کا جانے کا تو بہت سری جگہیں آپ بہت سری جگہوں پہ جا سکتے ہیں لیکن مری مجھے بہت زیادہ پسند ہے مری کی سب سے خاص بات ہے یہاں کا موسم بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی بہت ہی نارمل سا موسم ہوتا ہے مجھے ویسے بھی سردی سے بہت زیادہ الرجی ہے تو مجھے میڈیم جو ہے نام ویدر وہی پسند ہے تو میں کیا کرتی ہوں تو اس لئے مجھے مری بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہاں کا موسم بہت خوبصورت ہے ضروری نہیں آپ نے بہت زیادہ ہلا گھلا دیکھنا ہے اگر آپ نے ہلا گھلا دیکھنا ہے آپ اس طرح کی پرسنیلٹی ہیں آپ کو شور شور پسند ہے تو آپ مار روڈ جائے جائیں مار روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ دن کے کسی بھی ٹائم جائیں رات کے کسی بھی ٹائم جائیں وہاں آپ کو لوگ نظر آئیں گے لوگ ایسے نہیں نظر آئیں گے ایسے لوگ نظر آئیں گے جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اور کیوں اتنے لوگ اتنے لوگ اتنے لوگ کسی بھی ٹائم چلے جائیں میرا تو پرسنلٹ ایکسپیرنس کی رہا ہے آپ کا کیسے ایکسپیرنس رہا ہے مار روڈ کے حوالے سے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ چکی تھی تو میں آ گئی ہوں مار روڈ پہ شنواری ہے وہاں پہ ان کی میں نے مٹن شنواری ٹرائے کی بہت مزے کی تھی بہت ہی مزے کی ایک مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی ایک تو مجھے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں پسندہ رہی تھی کیونکہ ہر جگہ اتنی اچھی لگی تھی مجھے اوپن بھی تھا تو میں پہلے سوچی تھی میں اوپن میں جاؤں ہوں پھر میں نے کہا نہیں چلو نیچے ہی بیٹھ جاتی ہوں تو آخر میرا آرڈر آ گیا جس کا مجھے بہت زیادہ انتظار تھا اور اس کے ساتھ میں نے آرڈر کیے تھے ان کے بڑے بڑی روٹیاں ان کو بتانی کیا بولتے ہیں میں بھول گئی ہوں تو جلدی سے کھانا ختم کرنے کے بعد اب میں آگئی ہوں مار روڈ پہ ونڈو شاپنگ کے لیے ہاں جی میں ونڈو شاپنگ ہی افورڈ کر سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ ہر چیز اتنی مہنگی تھی انٹیک چیزیں مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ونڈو شاپنگ کی ہاتھ تکی بکوز یہاں پہ انٹیک چیزیں تھی انٹیک اور بہت سے چیزیں تھی پتھر سے بنیوی چیزیں تھی اور انتہائی خوبصورہ خوبصورہ چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ جیولری بہت زیادہ اچھی ہے یہ میں نے پرچیز بھی کی تھی یہاں سے میں نے کچھ جیولری دی بھی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے پتھر سے بنیوئے انگور اگر آپ کو انگور بہت پسند ہے جس موسم میں نہیں بھی نظر آتے تو اب یہ انگور لی کے رکھ سکتے ہیں اگر میں بتاؤں تو سب سے زیادہ جو چیز یہاں پہ سیل ہوتی ہے تو وہ میرے شاہد سے جیولری ہی ہوتی ہے اب یہ کچھ پتھانوئی ڈریسز ہیں جو بچوں کے لیے لوگ لیتے ہیں کلچر ڈیج ہوتے ہیں بچوں کے سکول کالجز میں اس کے لیے بہت اچھے ہیں شالز کی یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں گے سیمنٹین ففٹی کی شالز ہیں اس کے زیادہ بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے بارگیننگ یہاں پہ بہت اچھی جاتی ہے اگر آپ کے اندر بارگیننگ سکلز ہیں تو ادر وائز یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہیں مال روڈ پہ ویسے تو سردی نہیں ہے لیکن نارمل سا ویدر ہے لیکن مال روڈ پہ تھوڑی تھوڑی تھنڈ تھی تو میں نے چائے پی چائے میں نے بہت زیادہ پی ویسے تو میں جائے نہیں پیتی لیکن مجھے یہاں پہ جائے بھی نہیں بہت دلچارہ تھا تو میں جائے پی جی تو یہ تھا میرا مری بیلوگ پارٹ ون میں آگے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کہ کس کس طرح سے آپ کون کون سے جگہوں پہ جا سکتے ہیں مری جانے کے بعد اور آپ کہاں سٹیک کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے گا اسی کے ساتھ سمجھے چاہتے دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ ہے رات میں مری کا ویدر یہ میرے ہوتر کے رون کی ونڈوز میں دیکھ رہی ہیں